اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو سٹوڈیو میں سینئر اینکر پرسن ارباب جہانگیر ان کے پاس چلیں گے ارباب جہانگیر یہ بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے بانی پیٹر شاہ محمود قریشی کو سافر کیس میں بری کر دیا گیا ہے جی بلکل یہ سزا موت تلوی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے جو تمام رانوما تھے آج سب سے ہم دیکھ رہے تھے جب وہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے بڑی کونفریننٹ تھے اور انہیں یہ امید تھی کہ اسلامباد رہائی پورٹ کی جانب سے یہ جو فیصلہ سامنے آئے گا اس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کی اپیلیں منظور ہوں گی ہوا بھی یہی آج بڑی اہم اس کیس میں سماعت میں جو مقالمہ ہوا جج سائبان اور وکلا کے درمیان اور پروسیکویشن جو وہاں پر موجود تھے تو تیس جنوری کو یہ ججمنٹ آئی تین سو بیالیس بھی اسی دن ریکارڈ ہوا چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا اس دن کتنی دیر دلائل ہوئے اور جو پروسیکویٹر تھے انہوں نے بتایا کہ اس دن صرف ایک گھنٹے دلائل دیے گئے احتشام صاحب سینئر تذیرہ کار رہمائے ساتھ موجود ہیں تو احتشام صاحب یہ جو فیصلہ آیا امیدوں کے مطابق ہے چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو لیگل تینگ ٹینکس ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی اس میں کوئی ڈیپٹ موجود نہیں ہے کوئی گہرائی نہیں ہے اور یہ جو ٹرائل کوٹ ہے اس کی سزا فوری طور پر یہ ختم ہو جائے گی اور ہوا بھی بلکل وہی تو کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ اور بات تین مہینے پہلے تین افتے پہلے صورتحیال بلکل اس حوالے سے مختلف تھی اور جب تک ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے جوڈیشری اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان تعلقات اتنے زیادہ جس کو کہتنے خراب نہیں تھے سچی بات ہے اب تو بہت زیادہ جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں کسی اور طرف چلی گئی ہیں اس وقت تو لگ رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو نیچے ٹرائل کیس کا ہے شاید اوپر بھی جا کر اس کو ریٹین کیا جائے گا لیکن آپ نے دیکھا پشلی دو تین ہیرنگ میں بڑا بازے طور پر ٹل دکھائی دیا گیا بڑے سخص حوالات پوچھے گئے اسلام آئی کورٹ کی طرف سے حضرات نے اور انہوں نے یہاں تک تو کہا کہ جی ہمیں پہلے ہمیں تو دکھائیں سائفر کافی ہے کدھر اور پھر اس حوالے سے جو آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ سائٹ سے لوگ پیش ہوتے تھے ان کے لیے بڑی امبارسنگ پوزیشن بنتی تھی کیونکہ جو سوال پوچھے جاتے تھے کہیں ہیں ریلیونس ان کی بنتی تھی کہیں نہیں تھی کئی لحاظ سے سیاسی طور پر سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تو لگ رہا ہے اور خاص طور پر آپ نے دیکھا مجھے ذاتی طور پر کوئی اس میں کہنے میں حج نہیں ہیں کہ یہ چھے جزیز کا واقعہ جب سے ہم نے دیکھا اسلام آدھ آئی کورٹ کا جب وہ گئے ہیں کہ جی ہماری سرمیلنس ہو رہی ہے اس کے وقت سے آپ نے اکلاک زورتیال بڑی خراب ہو گئی تھی اور پھر لگ رہا تھا کہ کیس جو انا یہ دیفنیٹلی جو انا یہ خارج کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کے اخ میں شامد قریشی کے اخ میں آئے گا اور تھوڑی دیر پہلے تک ہی آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے ججز نے کہا کہ ہم دس پانہ منٹ پہ واپس آ رہے ہیں تو یہ سب کو پتا تھا آپ جو لوگ اس کو کور کر رہے ہیں وہ روپورٹر بھی بات کیا کرتے تھے کہ موڈ کیا ہے عدالت کا جب عدالت یہاں تک کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی سیکٹر کمانڈر کہاں ہیں آپ کے ایک برگیڈیر کو آپ اگر آپ آئی سائی کے لیول پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو اس طرح تو بات نہیں بنتی ساری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیکریٹی جنزیز ہوتی ہیں ان کا پاس کیا جاتا ہے اور عدالتیں جو ہے نا ان کے بارے میں کسی اور طریقے سے نکتانر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے جس کو کہتے ہیں پبلک لائپ میں نہیں لاتے ہیں بہرحال یہ معذرت کے ساتھ اب ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ جو جس انداز سے خلافات ہماری جوڈریشیب میں اسٹیبلشمنٹ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ختم ہونے چاہیے ہیں بہت سارے لوگ اس حوالے سے آگیا ہے تو مجھے یہ ذاتی طور پر لگ رہا ہے ارواب یہ بڑا پلٹیکل سوال ہے پلٹیکل فیصلہ ہے اس کو امرٹ پر نہیں دیکھا گیا ادروائی تو آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے خود بانی پی ٹی آئی کا وہ کوٹ ان کوٹ جو جملہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں شامد قریشی کو بھی اور آزم خان جو پرنسپل سیکرٹی تھے کہ بھی یہ تمہارے ہاتھ میں وہ چیز آئی ہے اس پر تو ہم کھیلیں گے تو آپ نے دیکھا اس پر انہوں نے کس طرح کھیلا امریکہ کو کس طرح انوال کیا ڈاللو کو کیسے انہوں نے پچھاڑا کس طرح ان کو روز باتیں کیا کرتے تھے پھر آپ نے دیکھا آلٹیمیٹلی کیا ہوا انہوں نے پھر امریکہ کا کہا امریکہ سے تعلق واسطہ ہی نہیں ہے پہلے بار بار کہتے تھے امریکہ نے میری حکومت گرائی یہ سائفر کیس ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں میری تو باجہ نے حکومت گرائی پھر وہ چلے گئے لندن کے پلان کا حصہ تھا انہوں نے کہا دی یہ تو آصف زرداری نے کام دکھایا پھر آخر میں انہوں نے محصد ہمارے نقوی جو انٹریئر مرسٹر نے ان پر مدہ ڈال دیا کہ انہوں نے کیا ہے نوازشی صاحب پہ تو الزام لگتا ہی تھا تو دیکھیں بہت سے حوالوں سے جس انداز سے اس سیاسی معاملے کو کھیلا گیا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ نے دیکھا اسد مجید خان جو ہمارے اس وقت برطانیہ امریکہ میں سفیر تھے انہوں نے بھی آ کے اس کو کہا جب یہ بہت دو دفعہ میٹنگ ہوئی کیپنٹ بھی میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ قطعی طور پر سازش نہیں ہے وہ داخلت کہہ سکتے ہیں جس میں ڈماش بھی شک کیا گیا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے امریکہ کو تو مجھے آج لگ رہا ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے میں نہیں سمجھتا میری ذاتی رائے ہے کہ یہ واقعی عدالت نے یہ ساری وہ چیزیں دیکھی اور عدی شامزو ابھی کیا سپریم پورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کی گنجائش ہے یہ سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے